تو دیکھیں یہاں پہ جو نسبتی لوگ آتے ہیں کچھ اس طریقے سے تنوار کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور چومتے ہیں تو بھائیس پانلے آج میں آپ لوگوں کو مکنپور شریف درگاہ پہ لے کر کے آئے ہوں اور آج یہی کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جوم کر کے دکھا دیں میں کیمروز کو کہوں گا کہ آج پہلی بار اپنی آنکھوں سے میں ساتھ فٹ کے بال دیکھ رہو بھائی ہمارے تو بال جھڑ جاتے ہیں اتنے بڑے کا بھی کر نہیں سکتے یہ کرامت نہیں تو کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ہم چاہتے ہیں یا نبی صلاح علی کا یا رسول صلاح علی کا یہ لیے زندہ بلی کہتے ہیں زندہ مدار کہتے ہیں آپ نے شادی نہیں کی جو شادی اس لیے نہیں کی یہ انہی کے نصب یہ کلوار ہے یہ انہی کی کلوار ہے آچھا اچھا ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پر لوگ آتے ہیں چھراغ یہاں پر جلایا جاتا ہے چھراغ کی روسنی کو لے کر کے جی عزت ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ لوگ بال اتنے بڑے رکھتے ہیں اور کیا نشبتیں تھوڑا سا ہمیں بتائے مدار سلسلے میں ہیں اور جب جمال الدین جانمن جنتی رحمت اللہ علی جب آپ کی خدمت میں جب بڑے ہوئے تو مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اتنے اپنے مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میری کچھ حالت کچھ ایسی ہو رہی ہے صبح سو کے اٹھا ہوں ابھی جسٹ کیونکہ صبح کے چار بج رہے ہیں تو دو گھنٹے سویا تھا مداب کرے بند میں دو بجے سویا تھا اور چار بجے پھر اٹھ کے آگے ہوں کیونکہ آپ لوگوں تک اپ ڈیٹ پہنچانی ہے وہیں پہ ہمارے حضرت ملے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ان کا میری ویڈو کو دیکھتے ہیں ترے دل سے شکریہ آپ کا ساری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ میری کیسے لگتی ویڈیو بہت اچھی لگتی بہت بہت شکریہ ویڈیو کو شیئر کریے گا دیکھئے صبح کے بچوں کیے چار اور کتنی ڈیک بن کے تیار ہو چکی چلو چلتے ہیں وہیں پاس میں جا کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ صبح چار بجے کا محولت درگا شریف کا بھی پورا جہور توڑا بہت راستہ بچا ہوا ہے باگی تھوڑی دیر میں سب سب راستہ بھول ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ جو نسبتی لوگ آتے کچھ اس طریقے سے تروار کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور چومتے ہیں کتی بار تروار کو اٹھاتے ہیں ہاتھ میں یہ جتی مطلب جتی بار اٹھا سکے ہیں تو دیکھیں نسبتی لوگ ہیں آتے ہیں ماشاءاللہ یہ جانے من جانے من جنتی کی جو ہمارے بابا تھے ان کی کیا بولتے ہیں ماشاءاللہ تلوار ہے ہر لوگ عقیدت کے طور پہ آتے ہیں اس طریقے سے اٹھاتے ہیں چومتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت بڑی ترماری ہے کتے کلو ہوگی آج بزن اس کا اچھا تول نہیں ہے اس کی اندازن یہ مطلب کتے کلو کی ہوگی ویسے اندازن تو یہ ہے کہ یہ جس کو پر کرم کر دیں اس کے لیے بھول ہو جاتی ہے کپورو میں میں آکے اٹھاتا ہے اپنے جسم کی طاقت کے بلکتے پر تو اس سے یہ ہلتی بھی نہیں ہے اچھا یہ میرے مدار کا کرم ہے سبان اللہ تبارک تالہ نے اس ولی کو خطب المدار کو وہ بلایت عطاقی ہے انہیں خطب المدار یعنی کتب کر کے دنیا پر بھیجا ہے ان میں 18-16 عالموں کا نظام کما بیس ہے ماشاءاللہ سرکار بدیتین احمد زندہ شاہمداد شاہمداد جو ہے وہ ہندوستان میں دین تک دین کی تفریق کے لیے آئے انشاءاللہ یہ وہ اللہ کے نزدیک ولی ہے جی جی بے شک ان کا سجرہ بہت نزدیکی ہے یہ حسنی بھی ہے اور حسنی بھی ہے سبان اللہ یہ اعلی رسول ہے جی ہاں بولیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جس کو مراب نکاح کرتے ہیں جی اینے زندہ ولی کہتے ہیں زندہ مدار کہتے ہیں آپ نے شادی نہیں کی جی کیوں شادی اس لیے نہیں کی کہ روزے کی حالت میں نکاح حرام ہے جی اور آپ نے دا عمر کا روزہ رکھا جی آپ کیوں کہ پانس سو چھانوے سال ہیں آجا کئی لوگ پوچھتے جندہ شاہمداد نے شادی کیوں نہیں کری تو یہ اس وجہ سے لیکی کہ آپ روزے کی حالت میں تھے اور روزے کی حالت میں شادی کرنا حرام ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے روزہ کتنے مطلب رکھے ہیں کتنے سالوں تک انہوں نے روزہ رکھا پانچ سو چھپن سال کا روزہ رکھا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے مطلب یہ ہے کہ جنتی خیر انہوں نے کھائی جنتی لباس پینا اچھا ایک آپ کے آنے سے وہ آواز بند ہو گئی اس جنات وہ غلام کہہ دیا جسے مکھن ساوات رحمت اللہ علیہ کرانہ جانتے ہیں انہیں مکھنہ دو کا لکب دیا گیا تھا جن سے جن پر سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ خوش پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے بی بی نصیبہ کے ساتھ زیادے ہیں ان کا نام ہے جانے من جنتی اور انہیں کے نصف یہ تلوار ہیں یہ انہیں کی تلوار ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ جانے من جنتی یہ ان کی نشانی ہے اس نشانی کو آپ عقیدت سے محبت سے سیارت کرتے ہیں جو سرکار کے مہمان ہیں اللہ تعالی عنہ کو اس سے زیادہ توفید کے آنے کی آمین جو بھی نیت جائز تمنا ہے پروسکراللہ ان کی پوری کرے اور سرکار کے صدقے میں اور یہ سب اپنا دامن بھرکے لے جائیں انشاءاللہ آمین تو یہ تلوار دم مدار بیڑا پار یہ کتنی بار اٹھا سکتے ہیں تلوار کو اس تلوار کو آپ تین بار اٹھائیے سات بار اٹھائیے اکیز بار اٹھائیے اب مدار جتنا کرم کرتے ہیں اتنا اٹھا ماشاءاللہ یہ ایک نشبت مدار ہے ہمارے لیے تورک ہے اس کو ہم اس کی زیارت کرتے ہیں بے سکت سبان اللہ آپ کا نام کیا ہوگا سید صرافت علی جعفری مداری مکن کو شریف ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کیا کہنے والے تھے تھوڑا بات کرتے ہیں یہ سرکار کی جو نشانی ہے جی اس کا مقصد ہی یہ ہے ہم ہم اس دور سے چلی آ رہی ہے جو مدلہ ہمارے سرکار بدیودین احمد زندہ شاہ حمدہر کے دور میں چیزیں ہوا کرتی تھی وہ ہمارے لیے آل نور ہے بے شک ہم ان کی زیارت کرتے ہیں ان کی کوئی بھی نشانی ہے عرص کے آپ نے دیکھا ہوگا مہا سوروں کے آپ کی سرائی رکھتی ہوئے ہے آپ کا بیالہ رکھتا ہوا ہے تمام تبرکات رکھتے ہوئے ہیں تمام تبرکات مہا سوروں پر رکھتے ہوئے ہیں سرکار کی نشانی ہے ہم اور آپ اس کی زیارت کرتے ہیں عقیدت سے اس کو چھومتے ہیں اور ان سے لو لگاتے ہیں وسیلہ میرا مدار دم مدار بیڑا پار ایک اور چیزیں کی تلوار دیکھنا ہوں میں بہت بڑی ہے یہ تو آج کی تلواروں سے تو کئی گناہ زیادہ بڑی ہے اس کو کم سے کم آٹھ سو سال رکھتے ہوئے یہاں ہوں گیا آٹھ سو سال پرانی تلواری ہے آٹھ سو سال پرانی تلوار ہے اس سے بھی پہلے کہے آج دات رکھتے رہے بزرگ رکھتے رہے جیسے جیسے پیڑی بدلتی رہے ویسے ویسے ہمارے نئے نوجوان اپنے بیٹھتے رہے اور ان ظاہرین بھائیوں کو زیارت کراتے رہے مدار یہ ہے کہ پہلے جمان بزرگ کے تھے یا لوگ تھے وہ بڑے تھے بہت بہت بڑے تھے ہاں اور کافی لمبے چوڑے بزرگ سوا کرتے تھے اللہ والے دنیا دارے سے مطلب نہیں رہتا صحیح بات ہے اللہ تعالی نے ان کو اتنی طاقت و قبت دی تھی ان کی جسمانی میں طاقت تھی اور روانی میں طاقت تھی کیا بات ہے سبحان اللہ تب ہی اتنی بڑی تلوار ہے آج کے ٹم میں دو ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں دیکھئے اور ہمیں آج اٹھائیں ہاں وہ ایک ہاتھ سے نچاتے تھے اس تلوار کو ماشاءاللہ صحیح بات ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بچہ آج اٹھا رہے دم مدار کا نام لے اٹھ جائے گا بہت 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 ہے یہ دیکھیں مدار بابا کا نام لیتے ہیں تو کئی لوگوں سے اٹھ بھی جاتی کئی لوگوں سے نہیں بھی اٹھتی ہے نا بہت 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 ہے بہت سے لوگ اٹھائی بھی نہیں پاتے بھائی دیکھیں یہاں پر لوگ آتے ہیں چھراغ یہاں پر جلائے جاتا ہے وہ چھراغ کی روسنی کو لے کر کے یہ دیکھیں دم مدار 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 کا جو ہے دنگا دے گا ہے ہاں ہاں بس اس کے بعد یہ ڈنگا ہے ان کا بچتا ہے ان کے بعد یہ بچتا ہے آچھا 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 ملہ پہلے جندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں بچتا ہے ڈنگا اس کے بعد میں یہاں بچتا ہے آچھا آچھا یہ گدھی کا ہے ان کے خلیفہ ریپا کے یہاں پہ آئے تھا اچھا جو ما شاہ جہاں میں آپ کے ڈنگا ہی اچھا آچھا آچھا جدہ نہیں دادہ پی ہے آپ یہاں بھی باستہ علی کا ہے جت سے پوزی گتھی کا اور گتھی آپ کی تمام ہے چودا دو بیاری سنڈتان میں اچھا تمینی اگر آپ کی کہاں کی ہیں مہنگددی سے یہاں کی ہے مدربا کی آپ کا نام کیا ہوگا محمد آسیف حجیثہ ستار ملنگ اچھا آپ کہاں سے آپ صرف آباد بہت بہت شکریہ صرف آباد تو دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر جنگ دو بزائد آنا ہے اور احترام کرا جا رہا اگرس کا محول کچھ اس طریقے سے ہوتا دیکھیں یہاں پر جندہ شاہ مدربا اگرس کا محول کچھ اس طریقے سے ہوتا دیکھیں یہاں پر آگے شکریہ اگرس کا محول کچھ اس طریقے سے ہوتا دیکھیں اگرس کا محول کچھ اس طریقے سے ہوتا دیکھیں آج جندہ شاہ مدار کی ارس کے موقع پر آج سولہ تاریخ لگ چکا ہے جہاں پر کافی جیدہ تعداد میں یہاں پر زارین آتے ہیں سرکت کرتے ہیں اور ارس مناتے ہیں تو بابا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کس طریقے سے آپ لوگ ارس منا رہے ہیں جی بتائیے ہم اس سے مناتے ہیں سب لوگ سارے ہندوستان سے کیا ساری دنیا سے جتنے بھی ملنگان نظرات ہیں سب تصریف لاتے ہیں اپنی اپنی خانکاہوں سے اپنی اپنی گدیوں سے ہم بھی اسی طریقے سے سرفہ آسکان گدی آسکان سرفہ واجلا فروکاوا سے محمد آسی ولی سا ستار ملنگ سجادہ نسین تکیہ شرف آباد میں کمالگنگ چھے کلومیٹر دور ہے اس پہ آتے ہیں وہاں مان نکاروں کے ساتھ آتے ہیں دھوم دام سے سرکار مدار پاک کے نعرے اور تکبیر و تحریر سے گونجتے ہوئے آوازوں سے چلاتے گونجتے ہوئے آتے ہیں سب لوگ سب سے بات کرتے آتے ہوئے سب سے سب کے جتن نعرے لگاتے ہیں سرکار دم مدار بینہ پار کے نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبا نعرے رسالت یوانی مسلک ایمام آجم مصلک ایمام آجم دم مدار دم مدار دم مدار زیادہ پی زیادہ پی زیادہ پی زیادہ پی زیادہ پی اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جیسے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مدارسہ بابا پہ کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور وارس پاک میں پیلے کپڑے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ارس منا رہے ہیں اور یہ جو ابھی ہو رہا تھا یہ کیا پروگرام ہو رہا تھا بتائیے ہم لوگ وارسی سلسلے سے ہیں جی دیو شریف سے جو یہاں آپ کے چلے پر یہاں آئے ہیں آپ سے ملیں جی مدارل آمین جندہ شاہ ولی کا ارس مبارک ہے جو ہم لوگ اپنی گھولنے کے طور سے اور ملنگوں میں اور ہم تو سبھی ایک ہیں جی تو اس نے ہم لوگ جاننے پہچانے والے سے آ کے ملتے ہیں سب سے جی ملکل میلے کا صبح بڑھتے ہیں اور ملا ہے ہی ملنگوں کا بے سکت سبان اللہ ملنگ وارسی ہوں چاہیں ملنگو مداری ہوں پیر فتیر تو پیر فتیر ہیں سب کا ہے سب کا ہے سب کا ہے ایک سا تو مدب چاہے بیڑا پار تو ملنگ آپ کا نام کیا ہوگا میرا نام بابا سرشاہ ہے جی اور پالی کے سجدہ نشین ہے جہاں میری خانگا شریف ہے تو آپ پالی سا ہے تو آپ لوگ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ کئی لوگ پیدل بھی آتے ہیں بڑی دور دور سے پیدل بھی آتے ہیں اور اپنی یا تو پھر گاڑی گھوڑے سے بھی آتے ہیں ملنگو ملنگی ہے جو دادا مدار صاحب کا جو پستینی ملنگ دور دور سے جو پیدل آتے تھے جی وہ آج بھی پیدلی آتے ہیں کیا بات ہے سبان اللہ کوئی راستہ چینج نہیں ہوتا نہ ہی وہ سواری کا وہ کرتے ہیں ملنگو سامعے کے ساتھ سرکار نہیں بدلیں گے جو ہمارے سمسلے ہیں وہ جو ہیں وہ وہی رہیں گے صدا کے لیے جو لوگ اب سے ہوئے ہیں تو وہ اپنے سلسلے میں گاڑی سے بھی آ سکتے ہیں اس سے بھی آ سکتے ہیں لیکن جو جن کا پہلے کا بنا ہوا روٹیشن ہے کہ ہم پیدلی ہی آئیں گے تو بہت چاہیں پاکستان سے آئیں آئیں گے پیدلی ایک چیز اور جاننا چاہوں گا اگر کوئی ملنگ مستان بننا چاہتا ہے ہمارے سلسلوں میں مذہب اور ملت کی تو پربا کرتے نہیں ہیں کسی بھی طریقے کے ہم لوگ مذہب اور ملت سے دور ہیں ہم لوگ عشق اور عشق میں پنا ہونے والے ہیں عشق کوئی مذہب نہیں ہوتا عشق کوئی بھی جات نہیں ہوتا عشق عشق ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی پیر کو پسند کرتا ہے تو وہ اس سے بید ہو سکتا ہے یہ اہلِ بید کی دنیا ہے سبحان اللہ اہلِ بید کی دنیا میں کوئی کوئی یہ پوچھائی ہی نہیں جاتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے ہمارا مذہب ہے عشق ہمارا مذہب ہے محبت ہمارا مذہب مولا علی ہمارا مذہب نبی ہمارا مذہب بلی ہم درگاہ مزار والی ہیں ہم عشق ہی پوچھتے ہیں جات تو پوچھتے ہی نہیں کہ کیا بات ہے سبحان اللہ تو چاہے وارسی ہو چاہے مداری ہو چاہے چیستی ہو سب سلسلہ مدار سے آکے جڑ جاتا ہے ہر سلسلہ مولا علی سے باہر نہیں جب مولا علی سے باہر نہیں تو کیا مدار العالمین میں جڑ جائے گا اور کیا وارس العالمین میں جڑ جائے گا کیا بات ہے سبحان اللہ وہیں جا کر ختم ہوتا ہے بھر یہاں پہ کچھ اس طریقے سے لنگر بابا لوگ بناتے ہیں اور جو بھی زارین یہاں پر آتے ہیں ان لوگوں کو کھلاتے ہیں ماشاءاللہ بابا اپنا ٹولی کہاں کہاں ماشاءاللہ تو آج جتنے بھی آپ کے مریدان جو آئے ہوئے ہیں سب کے لئے آپ لنگر تیار کر رہے ہیں یہ تو سبح سے چلنا اپنے لیے سبجی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ مدب یہ کی سارے جارینوں کا خیال آپ رکھ رہے ہیں یہ سب سے سام تک ہزار آپ کو آدمیوں کا کھانا تیار ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ کتنے دن کا پرگرام آپ لوگ کریں گے ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہوگا اچھا میرے شرک کے لئے بھی پیدا روانہ ہوں گے آپ سے تو ملاقات میری ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ اس بار بھی ہوگی آپ کا نام کیا ہوگا کہاں سے آپ اور آپ لال بابا ماشاءاللہ مدب سب آپ کے ساتھ میں ہی ہیں اچھا تو آپ کا بریلی کا سلچلہ ہے مدار 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 ہے اگر ایک بچہ اس پہلے سے پڑھان لگے کہ ایک پڑھان کی تو چاہت روپیہ ہے ہے کوئی تو چاہت روپے نے پڑھان کے لیے دے ہے ہے کوئی بچے گا نہیں بلکہ وہ آپ کے پہلے ہیں کہ انسان چھوٹ کرتے گا لیکن یہ روپیہ اگر آپ خس کریں گے یہ روپیہ اگر آپ پڑھان کی دیاوست دینے والے بچوں کو دیں گے حدیث کہیں دینے والے بچوں کو دیں گے آپ ٹاکیہ دار ہیں تو ٹاکیہ دار ہیں ہے نا لیکن جب ٹاکیہ پر کوئی بکتمیز آگر سکتہ رکھاتا ہے کہ ٹاکیہ نا چاہیے لیکن جب آرے ہے تو کون جائے گا کون جائے گا علماء جائیں گے نا علماء کی ضرورت کس جس کو ہے اس نے وہاں کو سب کو ہے جس جس کو علماء کی ضرورت جنگے چیز میں ہوں اس نے دے جاتا میں نہیں مانتے ہیں ڈی کہاں سردہ ہے کوئی سب ہو گئے ہیں بھئی کنے کوئی جب جب آپ کے عزید پیشن ہو رہے ہیں نمات سرکار دنگی آفلائی مشہدی سرکار مدارم 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 رضیان ناو سالہ انہوں کے سنسلے کے لیے آپ جب کوئی آباد ہو رہے کی اور وہ علماء کہاں سردہ ہیں مدارم 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 ہم چاہتے ہیں نا دوا ہم چاہتے ہیں آپ کا ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیکہ یا رسول صلی اللہ علیکہ یا حبیب صلی اللہ علیکہ صلات اللہ علیکہ سلعت عشق میں بھی رہاں بلہ مقام لیاں قدیب کش ہو پھر ہو جو خیرد سے کام لیاں اصل میں سامنے لائے دے جو لا انوار تو ہم نے دامنے خطب المدار آمنی آر نامنے خطب کا ہاں ہو اور تلاشت کا ہاں ہو سبن میں جو لا انو کوئی دے دامنے خطب مرمن عارفہ تن پیلا کو سلا 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 اولیاء رہنہ رہن پیلا کے سلا میں ہمارے رہان پیلا کو سلا کی مانا قریبوں کی تُم نے ستا تم ہی سے لگائے نے بس آسرا تم ہی سے لگائے نے بس آسرا مونی سے بے کسا تم پیلا کو سلا مونی سے بے کسا تم پیلا کے سلا میں ہمارے رہان تم پیلا کو سلا صدر بسمیں بیلا نور خیر بشر صدر بسمیں بیلا نور خیر بشر سوزے بے کس پیلتی ہو کرمک کی نظر سوزے بے کس پیلتی ہو کرمک کی نظر پر شہے سونا تم پیلا کو سلا پر شہے سونا جہاں تم پیلا کو سلا ہم تمام کی تمام لوگ دور دراز سے چل جاتا تیرے پیار اس محبوب کے محبوب نواسے کی نسل سرکارِ قدر مدار جنہیں دنیا مدار العالمین کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں یا اللہ سرکارِ قدر مدار سرکارِ قدر مدار کے صدقت و خیر ہم سر کی تمام پریشانیاں آفتیں بلائیں ببائیں بیماریاں دور فرما دیں یا اللہ رسک کی تنگی دور فرما دیں یا اللہ قرضوں سے نجات اتاف کریں یا اللہ حضرہ کے ہاتھ سار سے محبوب ہر آگا یا اللہ مدار پاک کے صدقت و خیر جتنے کوئی حاضر آئے ہیں اگر انہوں کے اولاد نہ اوسائی کے اولاد نہ کریں یا اللہ اگر انہوں کے ارسانی کے اولاد نہ کریں یا اللہ اگر انہوں کے قدمے لگے ہوں یا اللہ اگر قید انہیں کوئی ہو اور ان کے لئے دعا دی جائے یا اللہ قید سے انہیں دعائی ہتا کریں یا اللہ یا ایمان یا رحیم یا سلطان یا رفاق مدار عالمین سرکات کے نام کے جس قدر چلے ہیں ٹکیے ہیں خارقہیں ہیں دیوانگان عاشقان جادمان کالی تمام مزرگان جس قدر بھی مداریین ہیں ملیان ہیں یا اللہ ان سب کی بارکہ کے لوگوں کو مداریت کی تبدیل کرنے کی توفیق اطاف کریں یا اللہ سب کو مداریت کے لئے بیدار کرنا دیں یا اللہ یا ایمان یا رحیم یا سلطان یا افار میرے بیانے ملک ملک ہندوستان اس ملک اس سے ختم کی افادت کرنا یا اللہ ہمارے ملک کی افادت کرنا ہمارے ملک کو فشحالی عطا کرنا ہمارے ملک کو ترقیہ عطا کرنا ہمارے بھارت کا جھنگا دنیا میں غلم ہو جائے یا اللہ ہمارے بھارت کو ترقیہ عطا کرنا یا اللہ ہمارے ملک کو داخلی اور عرجی ہر طرح کی عبنوں سے محفوظ تربان یا اللہ ہمارے ملک میں امن اور امان قائم فرما یا اللہ ہمارے ملک میں ہندو مسلمسی قصائی یا سب کو ایک ساتھ جن کر رہنے کی تحفید ادا پناہ یادہ ایک وقت تھا کہ ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں تھا ہماری زمینوں پر انگریزوں کا قبضہ تھا ہندو مسلم سے قصہ ہمیں مل کر آزازی کی جنگ لڑی یادہ انہوں نے آزاد کرنایا آج میں مکنٹو شریف میں موجود ہوں جہاں پر ہمیں حضرت ملے ہیں سوپی سا سید زرد علی حکانی ملک تو ابھی ہم ان سے ہی تھوڑی سی جانکاری لیں گے اور آپ کو جانکاری کر کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جہاں تر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مکنٹو شریف میں جو دھمال ہوتا ہے تو دھمال میں جہاں تر جو بال ہوتے ہیں مستان ملنان لوگ بہت بڑے بڑے بال رکھتے ہیں تو اس کا کیا واقعہ ہے اور کیا نشبت ہے میں حضرت سے جانکہ نہیں لوں گا اور آپ کو بتاؤں مطلب پاس آگا جی آزاد ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ لوگ بال اتنے بڑے رکھتے ہیں اور کیا نشبت ہے تھوڑا سا میں بتائے یہ جو ملنگانے پاکواز جو بال ہوتے ہیں تو یہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے بھائی کیا نام ہے میشٹر خان صاحب نے پوچھا کہ ملنگ یہ جو بال رکھتے ہیں تو یہ سب سے پہلی نسانی حضور گوث آزم دستگیر بڑے پیرانی پیر روشن زمیر شیخ مہید دین اپدل قادر جیلانی بگدادوی رحمت ایلالی کی گہن بی بی نصیبہ بانو جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی حضور مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتی ہیں آپ نے دعا فرمائی جن کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ حضور سرکال جمال الدین جانمن جنتی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ان کی گود میں ڈال دیا اور وہی امانت دادا مدار کو سوپ دی گئی جن سے ملنگانے پاکباز کا ایک گروہ جاری ساری ہوتا ہے جو ہندوستان کے اندر ان کو گروہ دیوانگان کا امام بھی کہتے ہیں جن کا نام شیخ جمال الدین جانمن جنتی رحمت اللہ علیہ ہے ہیلسہ بیہار کے اندر آپ کا مزار اگدس ہے اور سلسلہ مداریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور تمام سلسلے ہیں لیکن سارے سلسلوں میں ملنگ نہیں ہیں ملنگ صرف مدار سلسلے میں ہیں اور جب وہ جمال الدین جانمن جنتی رحمت اللہ علیہ جب آپ کی خدمت میں جب بڑے ہوئے تو مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اتنے اپنے مرشد کے وہ چاہنے والے تھے کہ اپنے بالوں کو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کٹا اس گھرت سے نہیں کٹا کہ میرے مرشد کا دست میرے سر پر ہے جو اگر میں یہ بال کٹ دیتا ہوں تو میں گزکاکی اپنے مرشد کی بارگاہ میں کر دوں گا یعنی کہ بال نہیں بلکی دستیں مرشد کٹ رہا ہوں اس نسبت سے ان کے بال اتنے بڑھ گئے کہ نو گج کے بال ہو گئے تھے جن کی نسبت میں آج ہی ملنگانے پاک واز اپنے بالوں کو پڑھاتے چلے آئے ہیں آج کے بھی دور میں بھی میرے ساتھ فٹ کے بال ہیں یہاں حضور تاجدار ملنگا سرکار سیجد معصوم علی شاہ ملنگ مداری جو ہمارے دادا مرشد ہیں ان کے باعث فٹ کے بال ہیں اسی ملنگانے پاک واز پاک واز میں ایک اور سکسیت ہیں جنہیں فقر ملنگا کے نام سے پورا ہندوستان جانتا ہے الحمدللہ علی مطا شریف بھی گئے تھے مدینہ شریف بھی گئے تھے نزد اور اشرب بھی گئے تھے کربلا شریف بھی دھوکن اور بارگاہ کبو مدار میں حاضری کے لیے آئے ہوئے ان کے سترہ فٹ کے بال ہیں جو کل انشاءاللہ تعالی خان بھائی دیکھئے گا دھمال شریف میں تمام ہندوستان کے تین لاکھ پچھتر ہجار چودہ سو بھائی آلی خان کاؤں کے ملک یہاں پر اکھٹا ہوتے ہیں اور سجلے دھمال کرتے ہیں اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں رشک کرتے ہیں اور اپنی اقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں سبحان اللہ تو کل جو پوراں ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ لوگوں کس طریق سے یہاں پر ارس منائے جاتا ہو ساری آپ تو آپ کو ایک اور جانکاری دیں گے حضرت سے جانکاری لیں گے کہ مستان ملان لوگ جیسے اجمیشی درگاہ میں پیدل آتے ہیں ویسے میں نے سنائے جندہ شامدار کی بارگاہ میں بھی پیدل آتے ہیں تو کہاں کہاں سے آتے ہیں اور کتنا کلومیٹر پیدل چل کے آتے ہیں اور کیا کیا راستے میں کرتے ہیں جانکاری بابا سے لیں گے جی بابا تھے یہ ہمارے خان بھائی نے جو ہم سے سوال کیا ہے یہ سوال نہیں بہت ہی اچھا انہوں نے ہم سے پوچھا ہے یقین جانئے یہ ملک ہندوستان سوفی سنتوں کا ہندوستان رہا ہے چاہے وہ اجمیر ہو یا کچھوچا ہو یا کلیر ہو یا دیوہ ہو چاہے وہ نظام الدین محبوب الہی کا دربار ہو ہر چاہنے والا اپنے پیپ کی بارگاہ میں اقیدتوں اور محبت کے ساتھ جاتا ہے اسی طریقے سے ایک یہ رسم حضور خاجہ خاجگاہ خاجہ موئین الدین حسن سنجری اجمیری حارونی حسنیول حسینی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رجب کا چاند نکلتا ہے تو لوگ اپنی چھڑیاں اور اپنے علم بلند کرتے ہیں کہ ہندوستان کے راجہ اجمیر کے خاجہ کا عرص آیا ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اب جب یہ حضور قدب المدار رضی اللہ تعالیٰ کا عرص آتا ہے تو سرکار شہنشاہ اولیاء ہیں ہندوستان کے پہلے بزرگ ہیں تو پورے ہندوستان میں تین لاکھ پچھتر ہزار چودہ سو بیالیس جو آپ کے صرف ملنگوں کے مزار ہیں ملنگوں ملنگ ہیں خلیفہ ہیں جو اپنی اپنی عقیدت سے گاڑیوں سے بھی آتے ہیں لنگر کرتے ہیں آپ کل خان بھائی دیکھیں گے جیسے کی چاروں طرف آپ کو لنگر ملے گا اور مہمانوں کا احتمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن خاص وجہ جو خان بھائی نے پوچھا کہ یہ علم لے کر آئے میں بھی خانکائے حضور سامان علی سیدنا انایت علی مبارک علی ملک مداری رحمت اللہ علی بارہ شریف اکبر پرکان پردیہاد اتر پردیس سے تشریف لائی ایک سو ساٹھ کلومیٹر میں نے سفر کیا بریلی پیلی بھی دہلی علیگر آگرہ اور بردن پور اور تمام جگہ کے لوگ پیدل روانہ ہوئے اپنے شیق کی بارگاہ میں یہ دستور ہوا کرتا تھا ملنگ دارے پاک باز کا شیوہ کیا ہوا کرتا تھا آج کے کچھ گمراہ تیس دن چالیس دن کے چلے بتاتے ہیں کہ ہم چلے کرنے جا رہے ہیں یہ کیا چلے کریں گے ہمارے مدارے پاک نے تو ایسے چلے لگایا ہیں جہاں سے پورا ہندوستان آج بھی فہضیاب ہوتا ہے ملنگوں کا چھڑی اٹھانے کا مقصد یہ ہے علم اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب اپنے شیق کی بارگاہ میں آتے ہیں پیدل وہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے آتے ہیں کہ دین کیا ہے دین پر چلنا کس طریقے سے ہے سوم کیا ہے سلاعت کیا ہے نماز کی پابندی کیا ہے نماز کیا ہے نیات یہ نماز ہم کو خاجہ کے در سے ملی ہے مدار کے در سے ملی ہے وارث پاک کے در سے ملی ہے وہی پیغام دیتے ہوئے امن کا پیغام دیتے ہوئے اسلام کا پیغام دیتے ہوئے انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے ہم لوگ پیدل سفر کرتے ہوئے اپنے شہد کی بارگاہ میں اپنا سبق سنانے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یہی ایک سبب ہے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ سے اپنے شہد کی بارگاہ میں چھڑیاں لے کر آتے ہیں جس میں ہمارے ملک ہندوستان میں امن قائم رہے شانتی قائم رہے بھائیچارہ قائم رہے پورے ہندوستان کے ہندو اچہ مسلمانوں ہر دھرم کے لیے دعا مانگتے ہیں مستان ملنگ لوگ اور اسی طریقے سے اور سے مبارک چاج میں شیف درگاہ کا ہو یا مدار جندہ شاہ مدار رحمت اللہ کی بارگاہ کا ہو یا پھر دیگر والی اللہ کی بارگاہ کا ہو جو اس طریقے سے بناتے ہیں اور ہمارے جو مستان ملنگ بابا ہے حکانی صاحب اب ان سے تھوڑا سا درخواست کریں گا حضرت آپ سے کہ ہمارے سسکرائبور کو پلیس تھوڑا سا آپ کے بال دکھا دیں کیونکہ آپ لوگوں کے بال بہت بڑے ہوتے میں نے سنا ہے اور دیکھا تو میں نے ہی نہیں آج پہلی بار خود ہی دیکھوں گا بلکل یہ ہمارے غوثِ آزم دستگیر روشن زمیر شایق محید دین عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے بی بوئی نصیبہ بانو کی جو اولاد ہیں ان کی سنت ہیں جو خان بھائی اور بھی ہمارے سادہ سے اکرام میٹھے ان کے کہیں سلام علیکم جہاد بھائی اور یہ سنت صحابہ بھی ہے اور جو علم کے جاننے والے ہیں محبتوں کا اظہار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بال دیکھئے ماشاء اللہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے بال میں پہلی بار میں اپنے ہاتھوں سے اتنے بڑے بال پکڑا باؤں اور دیکھ رہا ہوں بھائی میں نے کبھی دیکھا نہیں جندگی میں تباہی مستان ملک لوگوں کے دیکھیں نسبت کتنی بڑی ہوتی ہے والی اللہ اسے ہیں اس میں بابا ایک چیز ہے میں نے دیکھا اس میں کیا رکھاتے ہیں آپ یہ کہیں کچھ نہیں ہے یہ صرف دعا مدار ہے نہ اس میں کوئی تیل چڑھتا ہے اور نہ کوئی اس میں سہپو لگایا جاتا ہے یہ صرف مدار پاک کی نسبت اور ان کی جو بارگاہ میں ہم لوگ رہتے ہیں تو الحمدللہ وہی کرم ہے باقی ہے بے شک سبانہ اللہ ایک چیز ہے حضرت دیکھ رہا ہوں میں اس میں ماشاء اللہ خوزبو کتنے چھری مدب کئی لوگ جیسے بال دھلتے نہیں ہیں وہ نہیں کرتے تو عجیب سا وہ ہو جاتا ہے بھٹ اس میں خوزبو آری دیکھیں ماشاء اللہ یہ بھی بڑی بات ہو جاتی ہے یہ صفائی رہتی ہے اور باقی جو ہے مدار کی دھونی بغیرہ جو لگاتے ہیں اس سے یہ شائننگ ہے یہ قدرتی ہے تو یہ اپنے ہاتھوں سے نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں جوم کر کے دکھا دیں میں کیمرو من کو کہوں گا کہ آج پہلی بار اپنی آنکھوں سے میں ساتھ فٹ کے بال دیکھ رہو بھائی ہمارے تو بال جھڑ جاتے ہیں اتنے بڑے قوی کر نہیں سکتے یہ کرامت نہیں تو کیا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ یہ مدار کی زندہ کرامت ہی اسلام بن کر آئے کی پوری کائنات میں پورے ہندوستان میں پوری دارے فانی میں دور جہالت عام تھا جب سرکار مدار العالمین نے جمال الدین جانب النتی کے سر پر اپنا دستے شفقد رکھا تو ان کے ہاتھوں کی برکت سے ان کے وال اتنے وسیع ہوئے کہ جن کے سامنے وہ کھول دیا کرتے تھے وہ بے ساختہ لا الہ الا اللہ اور محمد حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے بڑی کیا قرامت ہوگی ایک چیز اور بھی حضرت جانب چاہتے ہیں یہ کہ اتنے بڑے والے ہر کوئی رکھ سکتا ہے یا صرف مداری سے دے گئے ہر کوئی نہیں رکھ سکتا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری بہن بیٹیاں اور بی بی ماں بڑی کوششیں کرتی ہیں بڑی سیمپو اور سابن استعمال کرتی ہیں لیکن نہیں ان کے بال ہوتے ہیں کوئی زیادہ سیمپو استعمال کرتا ہے سابن تو ان کے بال دھڑنے لگتے ہیں یہ خالص سلسلہ بدیہ مداریہ یعنی کہ مدار پاک کا خاص خیز و کرم ہے کہ ان کی نسبت سے ہی ملنگوں کے ہی بالکرم ہوئے ہیں سلام اللہ بے شک بے شک بہت بہت شکریہ دھڑا 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 د جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں جتنے بھی ولِ اللہو کی بارگاہ میں جاتا ہوں وہاں پہ مجھے کچھ اس طریقے سے سمماند کرتا جاتا کیونکہ اس طریقے سے سمماند کرتا جاتا ہے میل語 گھر گھر جاتا ہوں لوں پہ جانتڑا درباروں کے میسید پہنچاتا تو اس طریقے سے چاہے مستان ملنگ لوگ ہیں یا اجماع شریف کے خادی مزرات ہو یا جاندہ شاہ مدار کے خادی مزراتو سب بہت پیار محبت سے نواز تھے اور آج پگلی سے مجھے نواز لیں ان کا قید دن سے شکریہ نواز اللہ اللہ عنہ عرصے مدار پاپ کے صدقے میں جو چھ سو ساتوہ سالانہ عرص ہے اس کے صدقے میں اور جتنے بھی یہاں اولیاء اللہ روحانی یہاں پر حاضر ہیں ان کے صدقے میں اور آج پنجتن کے صدقے میں مولا ان کو دندونا راچھوگنا ترقی اتا فرمائے ان کی جان و مال کی حفاظت اتا فرمائے مولا ان کے ماباب کا سایہ ان پر تعدیر سلامت اتا فرمائے ساجہ غریب نواج کا خاص کرم اتا فرمائے دم مدار دم مدار دم مدار